ہم نے کیا تھا اور کچھ ایک چیزیں اس میں باقی تھی جس میں کی راپنزل کی ایک کہانی تھی ایکشلی کہانی بہت لمبی تھی ٹائم لگے گا زیادہ تو موٹا موٹی جان لیے اس پویم کے کنٹیکس میں کہانی ایسی ہے کہ ایک کپل ہوتا ہے یعنی ہزمینڈوائیت کوتے ہیں ان کے بچے نہیں ہوتے ہیں تو they are waiting for a child to take birth and meanwhile ایک بغل میں گارڈن ہے وہاں پہ راپنزلگاں کا ایک پودا ہے جو ہوتا ہے اور ڈالیری the wife she wants to eat it اور جانس میں ڈاو جاتا ہے اور چھولی کر کے لاتا ہے اور she eats it and she likes it very much اور اس کے بعد وہ پھر سے کہتی ہے وہ پھر سے جاتا ہے اس میں اس کو جو وہاں جو اس کی اونر ہوتی ہے وہ اس کو پکڑ لیتی ہے دن وہ چھوڑنے کے لئے گازہ کرتی ہے کہ جو بھی تمہارا بچہ ہوگا وہ تو مجھے لے دو گے پھر اس کو قید کر کے رکھتی ہے اور وہ جڑکی بہت خوبصورت ہوتی ہے جب بڑی ہوتی ہے اور اس کو اس نے قید کر کے رکھا ہوا ایک ٹاور میں اور پھر وہ بار نہیں آ پاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک پرنس ہوتا ہے جو وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کی آواز سنتا ہے کہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ وہ اس کے بال سے ہی اس کے بال سے ہی وہاں سے ہوتا ہے اسی سے وہ اندر آ سکتا ہے تو اس ٹاور سے وہ اسی کے تھوڑ کو بچاتا ہے تو یہ کہانی ہے تو یہاں پہ امینڈا چاہتی ہے کہ میں ریپنزل ہوتا ہے کہ میں ریپنزل ہوتا ہے لائکہ امینڈا چاہتی ہے لائکہ امینڈا چاہتی ہے تو امینڈا چاہتی ہے کہ میں ریپنزل ہوتا ہے اور مجھے اس ٹاور میں اکیلے رہنا پڑا اچھا لگے گا لائکہ اچھا اور پڑا اچھا splНе پڑا Anything نے کہا نہیں ہے کہ وہ اس ٹاور سے باہر آئے تہ sprint کار اس ٹاور سے آئے اگر میں بانزل ہوتی تو اپنے بالوں کو اس کھرکی سے باہر نہیں کرتا کیا کھر مجھے دیکھے اور مجھے بچائے that means ki she wants to stay there in the tower that light will be tranquil and rare وہ شانتی سے بھرا ہوا ایک زندگی ہوگی and she wants to stay like that one day تو یہ کہانی ہے اب اس میں جو باقی چیزیں ہیں وہ دیکھ لیں کلم نے دیکھا تھا اس کا یہ rhyme scheme a a b a amanda amanda straight amanda ایک ہے تو a a b a اور اس کے بعد والا جو تھا see me beautifully تو یہ تینوں ایک ہی جیسے ہیں تو آپ a a a کہیں ویسے a چکی ہے amanda کو انہیں لے دیا ہے جس کو ہم c ڈال سکتے ہیں c c c احسام کر دیں گے تو اگر اس piece کی بات دیکھئے گا تو سب سے پہلے تجھے پہلے دو لائن ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ don't word کو انہوں نے دونوں لائن اسی ورڈ سے سٹارٹ کیا ہے تو یہ اینافورا کا example ہے اینافورا میں کیا ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لائن ہیں سیم ورڈ سے ریپیٹ ہوتا ہے اس کے بعد amanda 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 تین بار یہ ریپیٹیشن ہے تو وہ ہو گیا اس کے بعد alliteration آپ کو مل جائے گا slouching sit straight تین ورڈ ایک ساتھ میں ہیں اس کے بعد پر دیکھے گا تو emerald sea ہے emerald sea کے بارے میں بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے تو اس کو metaphor کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو metaphor نہیں کہوں گا کیوں نہیں کہوں گا وہ بھی بتا دیتا ہوں میں اس کو کہوں گا یہ transferred epithet ہے transferred epithet میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی non-living چیز کو ٹھیک ہے ایک adjective سے ہم جوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے کلاس 9 میں پڑھا تھا melancholy darkness اداس اداس سی شام تو شام کبھی اداس نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اسے ایک adjective سے جوڑ دیا اس کو تو وہ transferred epithet ہے actually کہ ایک quality ہے جو اس میں transfer کر دی جاتی ہے تو یہاں پہ emerald sea جو ہے it is like that only کہ green sea ٹھیک ہے تو transferred epithet اس کو ہم لیں گے it is not that sea is being compared to emerald ٹھیک ہے یہاں پہ comparison نہیں ہے بلکہ اس quality کی بات ہو رہے ہیں اس کے رنگ کی بات ہو رہے ہیں جیسے melancholy darkness میں ہمیں بات کی تھی کہ شام کبھی اداس ہوگی تو ایسے یہاں سمندر emerald ہے green ہے ایک non-living چیز کو ایک ایک quality دے دی جاتی ہے تو یہ transfer epithet ہے یہ تین چار جو ہیں اہم اس کے علاوے آپ کو excellence مل جائے گا there is a stop or slouching میں او کا ہے تو ایسے آپ کو کئی سارے مل جائیں گے تو یہ ہو گیا اس کے بعد آتا ہے question میں how old do you think amanda is how do you know this وہ کتنے سال کی ہے اور یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ کتنے سال کی ہے ہم ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریپنزل سے ریپنزل سے compare کیا گیا ہے تو ریپنزل کہہ سکتے ہیں کہ شی گز 12m اور 13m years old plus the qualities the actions of amanda کہ وہ عام میں سبھتا ہے تو وہ عام میں سبھتا ہے تو نہیں مانتے ہیں تو وہ عام میں سبھتا ہے تو اب آپ میں سبھتا ہے اس سے زیادہ بڑی وہ نہیں ہے اس سے زیادہ ہوجانے کے بعد تھوڑا سا سیریسنس آجاتا ہے ویامر آفانان کے 19ام действ baixاً ایک tough dads are not that careless not that unorganised they become very organized once they reach an age of 14 or 15 or 16 so we can say that she is 12-13 kind of age because she is being compared to rep 1986 and her actions also give an idea that she is a careless girl of 12-13 years تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے کون بات کر رہا ہے کیونکہ جنرلی یہ باتیں پتائیں نہیں کرتے ہیں بھائی بہن تو بالکل ہی نہیں کرتے ہیں وہ اس چیز میں شامل ہوتے ہیں پرانتھسس ہوتا ہے اس سے ہٹ کر کے بریکٹ میں دیا گیا ہے اس کا ایکسپین کرنے کے لئے اس سے ریلیٹڈ جو فیلنگ اس کے اندر ہے تو that is پرانتھسس تو ٹو فور اور سکس کو پرانتھسس میں کیوں دیا گیا ہے اسٹینڈا فور ٹو فور اور سکس یہ کیوں پرانتھسس میں دیئے ہوئے ہیں تو یہ دیئے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں یہ بات پتا چلے کہ امینڈا کیا سوچتی ہے جو روح اور رکاوٹ اس کے کارکلافوں میں ہے اس کو لے کر وہ کیا سوچتی ہے تو that idea has been presented in the form of this پرانتھسس Okay Who is the speaker in two, four, and six Amanda is the speaker Do you think this speaker is listening to the speaker in stanza one, three, five, and seven تو